اس فلم کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور ہمیں دو ہزار پچاس کا سین دکھایا جاتا ہے اور اس سین میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ٹائم مشین کام کرتی ہے یعنی کہ ٹائم مشین اب بن چکی ہے اور ٹائم مشین اس دنیا میں کام کرتی ہے پھر ہم نیکسٹ سین میں دیکھتے ہیں کہ ایک ایڈم نام کا آدمی ایک جہاز میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک لیڈی اس کی جو بوس تھی وہ لگی ہوتی ہے جس کا نام مایا ہوتا ہے اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم بہت زیادہ سخمی ہوتا ہے اور یہاں پر ایڈم کو مایا رکنے کے لیے کہتی ہے لیکن ایڈم نہیں رکتا اور رکنے سے منع کر دیتا ہے اور تب ہی ایڈم ایک ٹائم مشین کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر مایا اس پر فائر کرنے لگتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خلا میں ایک بلیک ہول بن جاتا ہے اور ایڈم گولیوں سے بچتے ہوئے اس ہول کے اندر تاخل ہوتا ہے اس کے بعد سین سیتا شفٹ ہوتا ہے دو ہزار بائیس میں یہاں پر ہم ایک چھوٹے ایڈم کو دیکھتے ہیں یعنی کہ ایڈم کو بچپن میں دیکھتے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم سکول میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے دو لڑکے لگے ہوتے ہیں اور پھر وہ دو لڑکے اسے پکڑ کر مارنے لگتے ہیں اور ایڈم انہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن وہ اسے بہت بری طرح مارتے ہیں اور اس وجہ سے ایڈم یہاں پر بہت زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اور کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم کی موم وہاں پر آتی ہے اور وہ ایڈم کو لے کر پرنسپل کے پاس شکایت کے لیے جاتی ہے مگر پرنسپل یہاں ایڈم کی ہی غلطی نکالتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایڈم بہت شرارتی ہے اور وہ سکول میں دوسرے لڑکوں کی انسٹ کرتا رہتا ہے جس وجہ سے ایڈم کو سکول سے نکالا جاتا ہے اس کے بعد ایڈم اور اس کی موم وہاں سے چلے آتے ہیں تو راستے میں ایڈم اپنی موم سے کہتا ہے کہ کاش میرے فادر زندہ ہوتے تو وہ مجھے سمجھتے اور نیکسٹ سین میں ہم رات کے وقت ایڈم کو دیکھتے ہیں جو گھر کے باہر اپنی بول کے ساتھ کھیل رہا تھا تو تبھی ایڈم کی موم اسے بتاتی ہے کہ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ ڈینر پر جا رہی ہوں یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایڈم کے فادر کی ایک سال پہلے ٹیتھ ہو گئی تھی اور یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ایڈم کی موم اب آگے بڑھنا چاہتی ہے سب کچھ بلا کر اور یہاں پر ہمیں ایڈم کے فادر کا نام پتا چلتا ہے اس کا نام مارک ہوتا ہے اور تبھی ایڈم کی موم تیار ہو کر گھر سے نکل جاتی ہے اور کچھ ٹائم کے بعد ایڈم گیم کھیلنے لگتا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم کے ساتھ اس کا ڈوگ بھی موجود تھا اور تبھی وہاں پر لائٹ آف ہو جاتی ہے اور ایڈم کا ڈوگ وہاں سے بھاگ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے تو ایڈم بھی اس ڈوگ کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر آ جاتا ہے اور یہاں پر ایڈم ایک ٹارچ لے کر گھر سے باہر جاتا ہے اور آگے بڑھتا ہوا ایڈم ایک جنگل کی طرف چلا جاتا ہے اور وہاں پر ایڈم کو بہت سارے درخت جلے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ دیکھ کر ایڈم کو بہت عجیب لگتا ہے اور تبھی ایڈم کو وہاں پر کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایڈم اور اس کا ڈوگ گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو انہیں سٹور روم سے کسی کی آواز سنائی دیتی ہے تو اس آواز کا پیچھے کرتے ہوئے ڈوگ اس سٹور میں چلا جاتا ہے اور ڈوگ کے پیچھے ایڈم بھی آ جاتا ہے اور جب یہ سٹور روم میں چیک کرتے ہیں تو وہاں پر انہیں ایک آدمی نظر آتا ہے اور یہ آدمی دوہزار پچاس والا ایڈم تھا اور اسے دیکھ کر ایڈم ڈر جاتا ہے تو بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ایج کتنی ہے تو چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے کہ بارہ سال اور چھوٹا ایڈم اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے پائلٹ کے کپڑے کیوں پہنے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایڈم زخمی ہوتا ہے اور وہ اینی کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے تو چھوٹا ایڈم اس سے بتاتا ہے کہ موم تو اپنے فرنڈ کے ساتھ ڈینر پر گئی ہیں تو یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ ان کا فرینڈ اچھا دوست نہیں ہے وہ ایک برا انسان ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم دیکھتا ہے کہ اس کا ڈوگ بڑے ایڈم کے پاس جا کر بیٹھا ہے اس کے بعد بڑا ایڈم گھر کے اندر جاتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چھوٹا ایڈم بھی گھر میں داخل ہوتا ہے بڑا ایڈم فرید سے تھانا نکالتا ہے اور علماری سے پہننے کے لیے کپڑے بھی اور تب چھوٹا ایڈم اس کے بیگ کو چیک کرتا ہے اور اس میں ویپنز ہوتے ہیں تو بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہ میں اپنے زخموں کو صاف کر کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور تم میرے بیگ کی تلاشی لینا بند کرو اور جب ایڈم اپنی انجری کو دیکھتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مجھے گولی لگی ہے اس کے بعد بڑا ایڈم کمرے میں اوپر جاتا ہے اور چھوٹا ایڈم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے اور بڑا ایڈم اوپر کمرے میں جا کر اپنی انجری پر میڈیسن لگاتا ہے اور یہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے بہت زیادہ سوال پوچھنے لگتا ہے تو تب ہی بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو اس کے نام سے بلاتا ہے تو یہاں پر چھوٹا ایڈم حیران ہوتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہو تو بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں یہ سن کر چھوٹا ایڈم بہت حیران ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس کے بعد گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو چھوٹا ایڈم راستے میں بڑے ایڈم کو بتاتا ہے کہ جب میں سات سال کا تھا تو مجھے انجری ہو گئی تھی اور اس انجری کے متعلق بڑے ایڈم کو بھی پتا ہوتا ہے تو یہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اور ہماری انجری بھی سیم ہے اور جس طرح کی گھڑی میرے پاس ہے اسی طرح کی گھڑی تمہارے پاس بھی ہے آخر تم مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو تو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی انسان ہیں تو یہاں پر چھوٹا ایڈم بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ جو بڑا ایڈم ہے یہ ٹائم ٹریول کر کر یہاں پر واپس آیا ہے اور ہم دونوں ایک ہی ہیں تو اس کے بعد چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے اس کے یہاں آنے کی وجہ پوچھتا ہے تو بڑا ایڈم بتاتا ہے کہ میں ایک ریسکیو مشین پر یہاں آیا ہوں لیکن میں دوہزار اٹھارہ میں جانا چاہتا تھا لیکن کسی غلطی کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ کی بجائے دوہزار بائیس میں واپس آ گیا ہوں اور اس کے بعد بڑا ایڈم اپنی شپ کو سٹارٹ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوتی تو بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ ہم دونوں کا ڈی آنے سیم ہے کیونکہ میں انجرڈ ہوں اس لیے میرے ڈی آنے سے میری یہ مشین سٹارٹ نہیں ہو رہی لہٰذا اسے تم سٹارٹ کرو اور اس کے بعد چھوٹا ایڈم مشین کے بٹن کو پریس کرتا ہے اور مشین سٹارٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ دونوں ایڈم اس مشین کے اندر داخل ہوتے ہیں اور مشین کے اندر جا کر بڑا ایڈم مشین کو آٹو سکین کے اندر ڈال دیتا ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ مشین تو 50% خراب ہو چکی ہے اور اس کے بعد بڑا ایڈم مشین کو آٹو رپیرنگ میں ڈال دیتا ہے اور بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ یہ شپ کل شام تک بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو جب وہ یہاں سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا یہ سچ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی پہلے ہو چکا ہے تو بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ میں نے ٹائم ٹریول کی بہت سی موویز دیکھی ہیں لیکن یہ ریل میں ٹائم ٹریول میں سفر کرنا اس سے الگ ہے اور میرا ماننا ہے کہ جب میں اس ٹائم سے کسی اور ٹائم میں جاؤں گا تو میں اس ٹائم کی باتیں بھول جاؤں گا لہٰذا مجھے گزرے ہوئے ٹائم کے بارے میں فیلحال کچھ خاص یاد نہیں اور اس کے بعد وہ واپس سٹور روم میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم کو وہیں پر چھوڑ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑا ایڈم اپنی بیوی کی پکچر دیکھتا ہے اور اسے مس کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اینی گھر میں واپس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ چھوٹا ایڈم جاغ رہا ہے اور وہ چھوٹے ایڈم کو بتاتی ہے کہ میرا ڈینر بہت اچھا رہا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دروازے پر اس کا فرینڈ واپس آ جاتا ہے اینی کا کچھ سمان واپس کرنے کے لئے اور تب ہی ایڈم بھی دروازے پر آ جاتا ہے اور وہ اپنی مدر کے فرینڈ سے ملتا ہے اور وہ اپنی موم کے فرینڈ کی انسرٹ کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور ایڈم کی موم یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیتی ہے کہ ایڈم بہت ہی فضول بولتا ہے اور چھوٹے ایڈم کے ایسا کرنے پر اس کی موم اس سے نراز ہو کر گھر سے باہر آ جاتی ہے اور یہاں پر وہ ہمیں دکھی نظر آتی ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بڑا ایڈم سٹور روم سے اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور نیکسٹ صبح چھوٹا ایڈم اپنی موم سے سوری کرتا ہے اپنے رات کے بہیوئر پہ اور اس کے بعد اینی کام پہ نکل جاتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم اپنی انجری پر میڈیسن لگا رہا ہوتا ہے اور تبھی چھوٹا ایڈم وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بڑے ایڈم کی باڈی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور اس کی باڈی کی تریف کرتا ہے اور تبھی بڑا ایڈم شرٹ پہن کر اسے کہتا ہے کہ میں مارکیٹ سے میڈیسن لینے جا رہا ہوں تو تبھی چھوٹا ایڈم اسے کہتا ہے کہ باہر جانے کے لئے کپڑے تو چینج کر لو تو اس کے بعد وہ دونوں علماری میں سے کپڑے نکالتے ہیں اور یہ کپڑے ایڈم کے فادر کے تھے کیونکہ اینی نے یہ کپڑے اب تک سنبھال کر رکھے ہوئے تھے یہ بات بڑے ایڈم کو چھوٹا ایڈم بتاتا ہے اور چھوٹا ایڈم یہ بھی کہتا ہے کہ میں اپنے پاپا کو بہت زیادہ میس کرتا ہوں اور تبھی بڑا ایڈم وہاں سے ایک جیکٹ لے لیتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر راستے میں چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تم غلطی سے دو ہزار اٹھارہ کی بجائے دو ہزار بائیس میں کیسے آگئے تو اس پر بڑا ایڈم کہتا ہے کہ میں زخمی تھا اور میں نے جلدی جلدی میں کوڈینیٹس ڈالے اور جنہیں چیک کرنا میں بھول گیا اور اس غلطی کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچایا اور اس کے بعد وہ ایک سٹور میں جاتے ہیں جہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے پیسے لے کر میڈیسن خریدتا ہے اور دوسری طرف ہم باہر دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ایڈم کو دو لڑکے مارنے کے لیے اس کے قریب آتے ہیں اور وہ دو لڑکے چھوٹے ایڈم کو پکڑ کر مارنے لگتے ہیں اور تب ہی وہاں پر بڑا ایڈم بھی آ جاتا ہے اور وہ چھوٹے ایڈم کو سائیڈ پر لے جا کر یہ کہتا ہے کہ تم بھی انہیں مار سکتے ہو تم ہمت کرو اور ان کا مقابلہ کرو تم ان سے مار کیوں کھا رہے ہو تو تب چھوٹا ایڈم ہمت کر کے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا ہے لیکن یہاں پر وہ بڑا لڑکا اس چھوٹے ایڈم کو پکڑ کر بہت پوری طرح مارتا ہے اور بڑا ایڈم دور کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ چھوٹے ایڈم کو بچانے کی کوشش نہیں کرتا اور اس وجہ سے چھوٹا ایڈم اس سے نراز ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس کے جانے کے بعد بڑا ایڈم اس لڑکے کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم یہاں تمیز سے رہو اور آئندہ چھوٹے ایڈم کے پاس تم مجھے نظر نہ آؤ اور آئندہ کے بعد اگر تم نے ایڈم کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا اور اس کے بعد ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب بڑا ایڈم گھر آتا ہے تو اسے وہاں پر چھوٹا ایڈم نظر نہیں آتا لیکن ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ چھوٹا ایڈم خود کو سٹور میں لوگ کر کر بڑے ایڈم کے سمان کی تلاشی لے رہا تھا اور تب ہی وہاں پر بڑا ایڈم آ جاتا ہے اور اسے دروازہ کھولنے کو کہتا ہے لیکن چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ تم نے میری ہیلپ نہیں کی اس لیے میں دروازہ نہیں کھولوں گا حالانکہ تم میری مدد کر سکتے تھے لیکن تم نے میری مدد نہیں کی تو یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو سمجھاتا ہے کہ بغیر مار کھائے بغیر حمد کیے تم میرے جیسا نہیں بن سکتے اور یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے معافی بھی مانگتا ہے اور یہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے اس کی بیوی کی پکچر اسے دکھا کر اس کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے تو یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ یہ میری وائف تھی جو کہ اب مر چکی ہے یہ بتانے کے بعد بڑا ایڈم یہاں سے دکھی ہو کر چلا جاتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سین میں ہم ایک بار کو دیکھتے ہیں جہاں پر اینی آتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بڑا ایڈم بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اینی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ بچے شروع شروع میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے وقت کے ساتھ وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ بگڑ جاتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو کافی پریشان کرنے لگتے ہیں اور پیرنٹس کے لیے انہیں ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا ہے تو تب یہاں پر ایڈم اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں ایڈم کا کوئی قصور نہیں ہے لڑکے تو ایسے ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کا بیٹا آپ سے بہت پیار کرتا ہے تو یہ سن کر اینی بہت خوش ہوتی ہے اور تب ہی اسے اپنا ہسپنٹ مارک یاد آ جاتا ہے اور وہ دکھی ہو جاتی ہے تو ایڈم اینی کو کہتا ہے کہ یہ بات آپ اپنے بیٹے کو بتائیں کیونکہ آپ کے بیٹے کو لگتا ہے کہ آپ خوش ہو لیکن آپ ریل میں خوش نہیں ہو اور ایڈم اس سے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ بات اپنے بیٹے سے شیئر کرو گی تو میرا ماننا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا بیٹا آپ کو پسند کرنے لگے گا اور آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا اور ایڈم کی باتیں سن کر اینی بہت شوکٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایڈم اینی سے یہ کہتے ہوئے کہ آپ کا بیٹا آپ سے بہت پیار کرتا ہے بار سے باہر چلا جاتا ہے اور یہ سن کر اینی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور تب ہی اینی جلدی سے بار سے باہر آتی ہے تاکہ وہ اس ایڈم سے مل سکے لیکن جب اینی بار سے باہر آتی ہے تو ایڈم وہاں سے جا چکا تھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مایا کا شیپ بھی دو ہزار بائیس میں آ چکا ہے اور یہاں پر ہم مایا کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ سولجر بھی ہوتے ہیں اور مایا ایڈم کو ڈھونڈنے کے لیے سولجرز کو کہتی ہے اور پھر ہمیں نیکسٹ سین میں ایڈم بڑا ایڈم اور چھوٹا ایڈم ایک ساتھ دکھائے جاتے ہیں یہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے لورا کے بارے میں پوچھتا ہے اور چھوٹے ایڈم کے پوچھنے پر بڑا ایڈم لورا کے بارے میں چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ دراصل لورا ایک دفعہ غلطی سے میری کلاس میں آ گئی تھی جہاں پر ہم دونوں پہلی مرتبہ ملے تھے اور ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور کچھ سال پہلے لورا ایک وار میں تھی اور لورا ایک بہت اچھی پائلٹ تھی اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ دوہزار اٹھارہ میں لورا کسی مشن پر گئی تھی اور وہاں پر اس کی موت ہو گئی لیکن میرا دل یہ نہیں مانتا اور اسی لیے میں دوہزار اٹھارہ میں جانا چاہتا تھا تاکہ میں لورا کو تلاش کر سکوں لیکن میں غلطی سے دوہزار بائیس میں آ گیا لیکن میری وائف لورا دوہزار اٹھارہ میں کیوں گئی یہ بات مجھے آج تک نہیں پتا لیکن مجھے لگتا ہے میری باس مایا مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یہاں پر چھوٹا ایڈم بتاتا ہے کہ مایا تو میرے فادر کی پارٹنر ہے تو بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے ہاں وہی مایا جو تمہارے ڈیڈ کی پارٹنر ہے وہی میری باس ہے لیکن وہ بہت بری عورت ہے اور یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو بتاتا ہے کہ میں نے اپنے فادر کی سٹڈی کو پڑھ کر ٹائم ٹریول میں سفر کرنا سیکھا ہے اور میرے پاس جانے کے لئے ٹائم ٹریول میں بہت بڑی دنیا ہے اور یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو اپنے پروجیکٹ کا نام بھی بتاتا ہے اور اس پروجیکٹ کا نام ایڈم پروجیکٹ ہوتا ہے اور یہاں پر چھوٹا ایڈم پھر سے لورا کے بارے میں پوچھتا ہے اور بڑا ایڈم بتاتا ہے کہ شاید مایہ نے 2018 میں لورا کو مار دیا ہوگا اور تب ہی ڈوگ بھونگنے لگتا ہے اور جس پر ایڈم حیران ہوتا ہے اور وہ جلدی سے چھوٹے ایڈم کو گھر سے باہر نکلنے کو کہتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر گھر کے باہر بہت زیادہ سولجرز آ جاتے ہیں اور وہ ایڈم کو مارنے یہاں پر آئے تھے لیکن ایڈم ان کا مقابلہ کرنے لگتا ہے اور انہیں مارتا ہے اور چھوٹا ایڈم یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور جب بڑا ایڈم سولجرز کو مار رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر مایہ کا پلین نمودار ہوتا ہے اور اس پلین سے مایہ کا ایک ساتھی نیچے اترتا ہے اور اسے دیکھ کر ایڈم اسے کہتا ہے کہ تم بہت ہی برے انسان ہو اور یہ تمہارے چہرے کا جو حال بگڑا ہوا ہے یہ میں نے ہی کیا تھا اور اب میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور یہ سب باتیں مایہ شپ میں بیٹھی سن رہی ہوتی ہے اور مایہ پھر سے ایڈم کو واپس آنے کا کہتی ہے لیکن ایڈم دو ہزار پچاس میں جانے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ سن کر مایہ کو غصہ آتا ہے اور وہ ایڈم پر گن تان لیتی ہے اور ایڈم اپنا ہتھیار نیچے پھینک دیتا ہے اور تب ہی مایہ کا ساتھی ایڈم کو مارنے لگتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مایہ کی شپ پر حملہ ہو جاتا ہے دراصل یہ حملہ کسی اور نے نہیں بلکہ ایڈم کی وائف لورا نے کیا تھا اور وہ شپ پر حملہ کرنے کے ساتھ ساتھ سارے سولجرز کو مارنے لگتی ہے اور یہاں پر ایڈم اٹھتا ہے اور لورا کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہوتی ہے جبکہ ایڈم سمجھتا تھا کہ لورا مر چکی ہے اور پھر ایڈم بھی لورا کے ساتھ مل کر سولجرز کو مارنے لگتا ہے اور یہاں پر لورا ایڈم کو بتاتی ہے کہ میں تمہیں یہاں پر بچانے آئی ہوں اور پھر وہ دونوں مل کر تمام سولجرز کو مار دیتے ہیں اور یہ سب فائٹس چھوٹا ایڈم دور کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی چھوٹا ایڈم دیکھتا ہے کہ مایہ کا شپ وہاں سے غائب ہو گیا ہے اور اس کے بعد وہ تینوں لورا کی گاڑی میں بیٹھ کر آگے بڑھتے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر گاڑی میں بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں اور یہاں پر لورا بڑے ایڈم کو بتاتی ہے کہ میں دوہزار اٹھارہ میں بم بلاؤسٹ میں بچ گئی تھی اور پھر یہاں پر لورا چھوٹے ایڈم سے بھی ملتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے مایہ کی شپ ان پر حملہ کر دیتی ہے لیکن کسی طرح وہ وہاں سے بچ کر جنگل کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور تب ہی شپ سے دو سولجرز اترتے ہیں اور ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں تب ایڈم گاڑی سے باہر نکل کر ان سولجرز کو مار دیتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد شپ بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد لورا انہیں اپنے گھر پر لے جاتی ہے جو کہ جنگل کے بیچوں بیچ ہوتا ہے یہاں پر ایڈم لورا سے پوچھتا ہے کہ تم دوہزار اٹھارہ میں کیوں گئی تھی تو اس پر لورا بتاتی ہے کہ مجھے پتا چلا تھا کہ مایہ بار بار دوہزار اٹھارہ میں جا رہی ہے اس لئے میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے دوہزار اٹھارہ میں گئی تھی اور اس کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور یہاں پر لورا ایڈم کو بتاتی ہے کہ دوہزار انیس میں مجھے پتا چلا تھا کہ مایہ خود کو فیوچر کے لئے تیار کر رہی ہے لورا ایڈم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ مایہ سب کچھ چینج کرنا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ میں اس دنیا پر راج کروں اور یہ سب سن کر ایڈم بہت حیران ہوتا ہے اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ 2018 میں مجھے مایہ نے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن میں کسی طرح سے وہاں پر بچ گئی جس کے بعد میں یہاں پر چھپ کر اس گھر میں رہنے لگی اور میں پچھلے چار سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن مجھے بچانے یہاں پر ضرور آوگے اور یہ سن کر ایڈم بہت خوش ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ تینوں باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور لورا یہاں پر ایڈم کو 2018 میں جانے کے لیے کہتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم 2018 میں جا کر اس ٹائم ٹریول پروجیکٹ کو ختم کر سکتے ہو لیکن ایڈم یہاں پر لورا کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے لیکن یہاں پر لورا اسے بتاتی ہے کہ تمہارا شپ تمہارے ڈی این اے کے علاوہ کسی اور کو اکسیپٹ نہیں کرتا اس لیے 2018 میں صرف تم جا سکتے ہو میں نہیں اور لورا بتاتی ہے کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر تم نے 2018 میں جا کر ٹائم ٹریول کو روک دیا تو ہم دوبارہ کبھی نہیں مل پائیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہم دوبارہ ضرور ملیں گے اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں اور ہم کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے لیکن پھر بھی ایڈم ہمیں یہاں پر ڈرہ ہوا نظر آتا ہے اور بہت زیادہ کنفیوز بھی اور تب ہی انہیں گھر کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں تب لورا انہیں بتاتی ہے کہ دشمن آپ پہنچے ہیں تمہیں جلد یہاں سے جانا ہوگا اور میں دشمنوں کو دیکھ لوں گی اور وہ ایڈم کو یہاں سے بھیجنے لگتی ہے اور بھیجتے ہوئے وہ ایڈم کو کہتی ہے کہ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن یہاں پر ایڈم بہت زیادہ مخصے میں نظر آتا ہے لورا دوبارہ اندر کمرے میں جاتی ہے اور وہاں سے گنز لیتی ہے اور وہ گن لے کر باہر آتی ہے اور وہاں پر وہ ایک گاڑی دیکھتی ہے اور اس گاڑی کو بمب کے ساتھ اڑا دیتی ہے اور اس گاڑی کے اندر سے مایا کا ایک ساتھی گرتا ہے اور وہ زخمی ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اس وقت لورا سے معافی مانگتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں میں نے ہی تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی لیکن تم کسی طرح سے بچ گئی یہ سن کر لورا کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی گن سے اسے شوٹ کرنے لگتی ہے تب ہی وہاں پر دوسرے سولجرز آ جاتے ہیں جو لورا کی گولیوں کا مقابلہ کرتے ہیں دوسری طرف بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو شپ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے اور وہ اسے شپ کے متعلق بتاتا ہے اور یہاں پر چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا کیونکہ ہم دونوں اگر ایک ساتھ ٹائم مشین میں گئے تو فیوچر بدل جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ فیوچر بدلے کیونکہ میں بڑا ہو کر تمہارے جیسا بننا چاہتا ہوں تو بڑا ایڈم اسے سمجھاتا ہے کہ میری لائف تو بہت پور لائف ہے اور میں نے اپنی لائف میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے لہٰذا تمہیں میرے جیسا نہیں بننا چاہیے تمہیں اپنی لائف گزارنی ہوگی اور بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ میں تو ایک ایسا انسان ہوں جو اپنی بیوی کو نہیں بچا سکا اور بڑے ایڈم کی یہ ساری باتیں سن کر چھوٹا ایڈم چلنے کے لئے راضی ہو جاتا ہے اور یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاپا کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہوگا لہذا ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے وہ ہماری مدد کریں گے اور اس کے بعد چھوٹا ایڈم شپ کو سٹارٹ کر دیتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مایا کا ساتھی اور لورا لڑ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں پر مایا بھی آ جاتی ہے اور وہ لورا پر نشانہ لگاتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایڈم شپ میں بیٹھ کر وہاں سے اڑتے ہیں اور لورا بھی انہیں اڑتا ہوا دیکھتی ہے اور تب ہی مایا لورا کو شوٹ کر دیتی ہے اور گولی لگنے کی وجہ سے لورا یہیں پر مر جاتی ہے اور مایا لورا کو مارنے کے بعد ایڈم کا پیچھا کرتی ہے اور ایڈم کے جہاز پر گولییں چلاتی ہے اور تب ایڈم گولیوں سے بجتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد بڑا ایڈم اپنے شپ کو بند کر کر نیچے آتا ہے اور شپ کو پہاڑوں کے درمیان چھپا لیتا ہے اور اس طرح مایا ایڈم کے شپ کو ٹریک نہیں کر پاتی اور یہاں پر مایا ایڈم کو ایک میسیج بھیجتی ہے کہ تمہارا شپ ڈیمیج ہے اور اس وجہ سے یہ صرف ایک ہی دفعہ ٹائم ٹریول میں سفر کر سکتا ہے اور اگر تم ایک بار ٹائم ٹریول میں چلے گئے تو تم واپس نہیں آ سکو گے تو یہ میسیج سن کر دونوں ایڈم اپنے فادر کے پاس جانے کا ڈیسیجن لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ دونوں اپنے شپ کو سٹارٹ کر کر اوپر آ جاتے ہیں اور مایا بھی انہیں دیکھ لیتی ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے اور تب ہی ایڈم پلس مشین سے وہاں پر ایک پلس چھوڑتا ہے اور پلس چھوڑنے سے وہاں پر ایک بہت بڑا بلیک ہول بن جاتا ہے اور ایڈم اپنے شپ کو اس ہول کے اندر داخل کر دیتا ہے بلیک ہول میں جہاز کے داخل ہونے کے بعد یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے سیدھا دوہزار اٹھارہ میں اور یہاں پر ہم مارک کو دیکھتے ہیں جو ایک کلاس میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر دونوں ایڈم بھی آ جاتے ہیں اور وہ دونوں ایڈم اپنے فادر مارک کو وہاں پر دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو تب ہی بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ تم فادر سے بات نہیں کرو گے ان سے میں بات کروں گا کیونکہ ہم انہیں سب کچھ نہیں بتا سکتے اور دوسری طرف مارک کلاس میں سب کو ایک پویم سنا رہا ہوتا ہے اور وہ سب سٹوڈنٹس کو بتاتا ہے کہ یہ پویم رومن لینگویج میں ہے لیکن تب ہی ایڈم وہاں پر بولتا ہے کہ یہ کوئی پویم نہیں یہ ایک سانگ ہے جس پر مارک کہتا ہے کہ ہاں یہ ایک گانا ہے لیکن یہ ہے تو رومن لینگویج میں اور اس کے بعد مارک ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو تو جس کے رپلائی میں ایڈم کہتا ہے کہ میں تو بس یہاں پر کلاس دیکھنے آیا تھا اور اس کے بعد کلاس ختم ہو جاتی ہے اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد مارک ایڈم کو دیکھتا ہے اور وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے اور تب ہی وہاں پر چھوٹا ایڈم بھی آ جاتا ہے اور وہ دوڑتے ہوئے مارک کے گلے لگ جاتا ہے تو یہاں پر بڑا ایڈم کہتا ہے کہ ہاں پاپا آپ نے صحیح پہچانا ہم دونوں ہی آپ کے بیٹے ہیں میں بڑا ایڈم اور یہ چھوٹا ایڈم اور تب مارک کو بھی یہاں پر ساری بات سمجھ آ جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹائم ٹریول کے ذریعے یہاں پر آئے ہیں اس کے بعد وہ تینوں یہاں سے باہر آ جاتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور دونوں ایڈم اپنے پاپا کو بتاتے ہیں کہ ہم ایک شپ کے ذریعے ٹائم ٹریول کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر چھوٹا ایڈم اپنے فادر کو سب کچھ بتانے لگتا ہے لیکن بڑا ایڈم اسے منع کرتا ہے اور تب ہی مارک انہیں کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو تمہیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے اس کی یہ بات سن کر بڑے ایڈم کو حصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے فادر کو پنچ مار دیتا ہے اور مارک اسے کہتا ہے کہ تم بڑے ہو کر بہت زیادہ بگڑ گئے ہو تم چھوٹے ہوتے اچھے بچے تھے اور یہاں پر ایڈم مارک کو بتاتا ہے کہ جو آپ کی پارٹنر مایا ہے اب وہ ٹائم ٹریول کو کنٹرول کر رہی ہے لیکن ایڈم کی یہ بات مارک نہیں مانتا کیونکہ مارک کو اپنی پارٹنر پر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور یہاں پر ایڈم اپنے فادر کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بھی بتاتا ہے اور ایڈم اپنے فادر کو یہاں پر بتاتا ہے کہ میں نے ایک پلز تھیوری بنائی تھی جس کے ذریعے سے ہم ایک بلیک ہول بنا سکتے ہیں اور اس بلیک ہول کے ذریعے سے ہم ٹائم ٹریول میں سفر کر سکتے ہیں اور اسی کے ذریعے میں یہاں پر پہنچا ہوں اور یہ بات سن کر مارک کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ تینوں ایک ہوتل میں جاتے ہیں اور یہاں پر مارک انہیں بتاتا ہے کہ میں اپنے کام میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوں اور وہ انہیں ایک اڈوائز دیتا ہے کہ تم کبھی بھی ٹائم کے ساتھ مت کھیلنا تو اس کے رپلائی میں بڑا ایڈم کہتا ہے تو کیا میں ٹائم مشین کو ابھی اور اسی وقت ختم کر دوں تو مارک اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو پہلے ہو چکا ہے اب وہ ضرور ہوگا اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس ٹائم اس وقت میں آئے ہو تو ٹائم میں کچھ نہ کچھ گڑبٹ ضرور ہے اور تمہیں اس کی وجہ سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کی یہ باتیں سن کر بڑے ایڈم کو حصہ آتا ہے اور وہ اپنے فادر کو کہتا ہے کہ آپ اچھے فادر نہیں ہیں آپ کو تو ہمیشہ سائنس کی پڑی ہوتی ہے آپ نے کبھی بھی میری خوشی کو ترجیح نہیں دی اور آپ میرے لئے کچھ نہیں کر سکتے میں یہ سب جانتا ہوں لیکن میں چھوٹے ایڈم کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا اور یہ کہتے ہوئے بڑا ایڈم وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور بڑے ایڈم کے یہاں سے جانے کے بعد مارک چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے کہ مجھے بھی یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا تو اس کے بعد جب مارک وہاں سے جانے لگتا ہے تو چھوٹا ایڈم مارک کو اسے اس کی موت کے بارے میں بتاتا ہے لیکن مارک اس کی بات کو ہن سنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مایا اپنی کمپنی میں ہوتی ہے اور وہ اپنی کمپنی کے فنڈز کے لئے کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ ٹائم ٹریول اور پلس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہمیں ایک بہت بڑے سٹیپلائزر کی ضرورت ہے اور وہ سٹیپلائزر مارک نے بنایا ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر بڑی مایا آ جاتی ہے یعنی کہ فیوچر والی مایا اور وہ چھوٹی مایا سے کہتی ہے کہ میں تمہاری ہیلپ کرنے کے لئے یہاں پر آئی ہوں اور بڑی مایا چھوٹی مایا سے کہتی ہے کہ تمہیں بہت زیادہ سٹاک خرید لینا چاہیے وہ فیوچر میں تمہارے کام آئے گا اور بڑی مایا چھوٹی مایا کو بتاتی ہے کہ ہم دونوں ایک ہی ہیں اور میں فیوچر سے یہاں پر تمہاری مدد کرنے آئی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں پوری دنیا پر راج کریں لیکن تب چھوٹی مایا اس سے پوچھتی ہے کہ تم اب یہاں پر کیوں آئی ہو تو بڑی مایا کہتی ہے کیونکہ ایڈم بڑا ہو کر جو کہ تمہارے پارٹنر کا بیٹا ہے تمہارے لئے مشکلات پیدا کرے گا اس لئے میں اسے مارنے کے لئے یہاں پر آئی ہوں اور دوسری طرف بڑا ایڈم اپنی وائف لورا کی تصویر دیکھ کر اسے مس کر رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہاں پر چھوٹا ایڈم بھی آ جاتا ہے تو وہ بڑے ایڈم سے کہتا ہے کہ میں جان چکا ہوں کہ آپ ہمارے پاپا یعنی مارک سے کیوں نفرت کرتے ہیں تو بڑا ایڈم کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ کیا وجہ ہے تو چھوٹا ایڈم کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جان بوجھ کر ان سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے پاپا کے بہت قریب رہنا جاتے تھے کیونکہ آپ کو بھی وہی گیم پسند ہے جو آپ کے پاپا کو پسند ہے اور آپ کے پاپا آپ سے دور ہو گئے اس لئے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں اور چھوٹا ایڈم یہاں پر کہتا ہے کہ یہ غلطیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں اور میں اپنی موم کو تنگ کرتا ہوں اور ان سے نراز ہو جاتا ہوں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ نراز ہونا غصہ ہونے سے زیادہ بہتر ہے لیکن میں اب سب کچھ جان چکا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ہی دکھی ہو جاتے ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مارک اور اس کی بیوی گھر میں موجود ہوتے ہیں تو مارک اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں تو اس کی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ کیوں کیا وجہ ہیں تو مارک کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایڈم کے لئے گیمز بنانی ہی نہیں چاہیے تھی کیونکہ وہ سارا دن گیمز کھیلتا رہتا ہے اور وہ باہر کھیلنے ہی نہیں جاتا سارا دن گیمز کھیل کر اس کا دماغ اور بچوں سے الگ ہے اور اسی وجہ سے اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے تو تب ہی اس کی بیوی کہتی ہے پلیز اپنے بیٹے کے لئے اتنا پریشان مت ہوں اور وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں ماں بیٹا کے لئے صرف آپ کا ساتھ ہی ضروری ہے اور جب آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ ہی ہمارے لئے کافی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ سن کر مارک کو بھی تب کافی خوشی ہوتی ہے اور تب یہاں سے مارک کی بیوی کام پر نکل جاتی ہے اور اس کے بعد مارک پھر اپنے بیٹے ایڈم کے بارے میں سوچنے لگتا ہے اس کے بعد ہمیں مایا کی کمپنی دکھائی جاتی ہے ایڈم ٹائم مشین کو ختم کرنے کے لئے جاتے ہیں یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم سے کہتا ہے یہاں کی پلز مشین دنیا کی سب پلز مشینوں سے بڑی ہے اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس پلز مشین کو ختم کریں لیکن یہ آئیڈیا چھوٹے ایڈم کو پسند نہیں آتا تو تب بڑا ایڈم اسے کہتا ہے کہ پلیز خود پر بھروسہ رکھو اس کے بعد بڑا ایڈم اپنے ہتھیار چھوٹے ایڈم کو دیتا ہے اور اس کے بعد ایڈم آگے بڑھتا ہے اور چھوٹا ایڈم وہیں پر بیٹھتا ہے اور تب ہی تمام سولجرز وہاں پر آ کر بڑے ایڈم کو پکڑ لیتے ہیں تو وہاں پر ایڈم سولجرز سے کہتا ہے کہ اپنا سوٹ اتار کر اپنے ماسک اتار کر مجھ سے بات کرو میں تم لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تب ہی وہاں پر ایک ڈرون آتا ہے جسے چھوٹا ایڈم دور بیٹھا کنٹرول کر رہا تھا اور یہاں پر بڑا ایڈم چھوٹے ایڈم کو حملہ کرنے کے لیے کہتا ہے تو یہاں پر چھوٹا ایڈم اسے کہتا ہے کہ آپ حمد کرو اور انہیں مارو اور یہاں پر بڑا ایڈم جان جاتا ہے کہ چھوٹا ایڈم اسے جانبوجھ کر تنگ کر رہا ہے اور پھر چھوٹا ایڈم سولجرز پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بڑا ایڈم بھی سولجرز پر اٹیک کرنے لگتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے دو گاڑییں آتی ہیں اور چھوٹا ایڈم ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کو ڈرون سے حملہ کر کے اڑا دیتا ہے اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ دوسری گاڑی بڑے ایڈم کو کچلنے والی ہوتی ہے تو تب ہی وہاں پر مارک آ جاتا ہے اور وہ اس گاڑی کو اپنی گاڑی کی ٹکر مار کر سائیڈ پر کر دیتا ہے اور تب ایڈم مارک سے پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں تو تب مارک رپلائی میں کہتا ہے کہ بیٹا میں تمہاری ہیلپ کرنے آیا ہوں اور اس کے بعد وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور دوسری طرف چھوٹے ایڈم کو دکھایا جاتا ہے جو ڈرون کے ذریعے تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوئے تھا بڑا ایڈم اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں آج سب کچھ ڈسٹرائی کر کے رکھ دوں گا اور یہ تمام جگہ میں تباہ کر دوں گا اور مارک کہتا ہے کہ یہ سب کرنے میں میں تمہاری مدد کروں گا اور یہاں پر مارک ایڈم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر ہم پلز مشین کو ڈسٹرائی کریں گے تو مایا اس کو دوبارہ بنا لے گی اور مارک ایڈم کو یہ بھی بتاتا ہے کہ پلز مشین کو آن کرنے کے لیے ایک کوڈ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کوڈ یہاں پر نیچے پڑی ایک ہارڈ کے اندر سیو ہے اگر ہم اس ہارڈ کو ڈسٹرائی کر دیں تو مایا کبھی بھی کسی بھی پلز مشین کو بنانے کے بعد آن نہیں کر پائے گی یہ سن کر ایڈم خوش ہو جاتا ہے اور وہ اس ہارڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور ایڈم لفٹ کے قریب پہنچ جانے کے بعد اپنے پاپا سے کہتا ہے کہ میں آپ کے یہاں آنے پر بہت زیادہ خوش ہوں مجھے خوشی ہے کہ آپ میری مدد کرنے یہاں پر آئے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے ایڈم کے پیچھے مایا کا شپ پہنچ جاتا ہے اور چھوٹے ایڈم کو اس کا علم نہیں ہوتا اور مایا یہاں پر ایڈم کو پکڑ لیتی ہے اور لفٹ کے ذریعے جب دونوں باپ بیٹا بڑا ایڈم اور مارک نیچے جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں بہت بڑا پلز مشین نظر آتا ہے اور ایک جگہ پر پہنچ کر مارک ایڈم کو ہارڈ ڈسک دکھاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی پرابلم ہوئی تو یہاں پر بہت بڑا بلاسٹ ہو سکتا ہے لہٰذا ہمیں احتیاط سے کام کرنا ہوگا اور پھر مارک اس ہارڈ ڈسک کو باہر نکال لیتا ہے اور تب ہی وہاں پر دونوں مایا بھی آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ تدات میں سولجرز بھی وہاں پر آ جاتے ہیں تو مارک اس وقت مایا سے کہتا ہے کہ تم بہت بری عورت ہو کہ مجھے تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا اور تم بہت برے کام کر رہی ہو تو بڑی مایا مارک سے کہتی ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تمہیں پیسے دیئے تھے اور یہ سب کچھ میں نے نہیں تم نے کیا ہے اور جو میں چاہوں گی ویسا ہی ہوگا اس لیے جلدی سے یہ ہارڈ ڈسک جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دے دو لیکن مارک اسے ہارڈ ڈسک دینے سے منع کر دیتا ہے اور تب ہی چھوٹے ایڈم کو وہاں پر گن پوائنٹ پر ایک گارڈ لے کر آتا ہے اور مایا مارک کو یہ دھمکی دیتی ہے کہ میں ایڈم کو مار دوں گی لیکن چھوٹے ایڈم یہاں پر ایک چلاکی کرتا ہے اور وہ گن کو اپنی طرف سے دوسری طرف دھکیل دیتا ہے اور گولی جا کر ٹائم مشین میں لگتی ہے اور جس سے اس ٹائم مشین میں گڑھ بڑھ ہونے لگتی ہے اور اس گڑھ بڑھ کی وجہ سے یہاں پر میگنیٹک فیلڈ بننے لگتی ہے اور اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے تمام لوہے کی چیزیں اس پلز مشین کی طرف کھنچنے لگتی ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے سولجر بھی کیونکہ لوہے کے بنے ہوئے تھے اور وہ تمام سولجرز پلز مشین کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور جب مایا کا ایک ساتھی ہارڈ ڈیسک کو لینے مارک کے پاس جاتا ہے تو بڑا ایڈم اس سے فائٹ کرتا ہے اور اسی دوران چھوٹے ایڈم کو بڑے ایڈم کا ہتھیار ملتا ہے اور وہ ہتھیار اٹھا کر چھوٹا ایڈم بھی وہاں پر آ جاتا ہے جہاں پر بڑا ایڈم اور مایا کا ساتھی لڑ رہے ہوتے ہیں اور جب مایا کا ساتھی چھوٹے ایڈم کو مارتا ہے تو یہ دیکھ کر بڑے ایڈم کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور اس غصے کی وجہ سے وہ مایا کے ساتھی کو بہت مارتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مایا کا ساتھی ایڈم پر بھاری پڑتا ہے اور وہ ایڈم کو مارنے ہی والا تھا اور ایڈم دیکھتا ہے کہ ایک لوہے کا دروازہ پلز مشین کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہوتا ہے تو ایڈم مایا کے ساتھی کو اوپر ہوا میں دھکا دیتا ہے اور وہ اس دروازے سے ٹکراتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مشین آؤٹ اوف کنٹرول ہونے لگتی ہے اور دوسری طرف مایا مارک اور ایڈم کو گن دکھا کر انہیں وہ ہارڈ ڈسک اسے دینے کو کہتی ہے لیکن ان دونوں ایڈمز کے سامنے مارک آ جاتا ہے اور وہ مایا سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر ہارڈ ڈسک چاہیے تو تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا اور تب چھوٹی مایا کو وہ کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کیونکہ تم تو دل کی بہت اچھی عورت ہو یہ سن کر چھوٹی مایا کا دل موم ہونے لگتا ہے اور تب ہی بڑی مایا کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور بڑی مایا آگے آ کر چھوٹی مایا سے گن چھین لیتی ہے اور تب مارک اسے کہتا ہے کہ تم بے شک گولی چلا لو لیکن مجھے کچھ نہیں ہونے والا اور یہ بات سن کر بڑی مایا کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گولی چلا دیتی ہے لیکن وہاں پر میگنیٹک فیلڈ ہونے کی وجہ سے وہ گولی دوسری سائیڈ پر موو کر جاتی ہے کیونکہ گولی لوہے کی ہوتی ہے اور وہ گولی چھوٹی مایا کو جا کر لگتی ہے اور وہ وہیں پر مر جاتی ہے اور چھوٹی مایا کے مرتے ہی بڑی مایا بھی فیوچر کی وجہ سے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مارک ایڈم سے کہتا ہے کہ میں نے اس کو جان بوجھ کر اکسایا تاکہ وہ مجھے گولی مارے کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ گولی بھی لوہے کی بنی ہے اور میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے لوہے کی گولی کا نشانہ کبھی بھی مجھ پر نہیں لگے گا اور اس کے بعد یہ سب مشین کی طرف دیکھتے ہیں تو چھوٹے ایڈم کو وہاں پر ایک راستہ نظر آتا ہے تو تب وہ تینوں اس راستے کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ دروازہ بند ہونے سے پہلے وہ صحیح سلامت وہاں سے باہر نکل آتے ہیں جس کے بعد وہاں پر مشین میں بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پر فائنلی یہ ساری مشینری تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ تینوں لیفٹ کے ذریعے اوپر آتے ہیں اور اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں یہاں پر مارک انہیں کہتا ہے کہ جیسے ہی ٹائم مشین ختم ہو رہی تھی تو تمہیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ تینوں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو تب ایڈم کہتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ عجیب فیل ہو رہا ہے تو تب مارک کہتا ہے کہ شاید اس لیے کیونکہ یہاں پر تمہاری ماں نہیں ہے اور وہ ایموشنل ہو کر دونوں ایڈمز سے کہتا ہے کہ میں تم دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گا یہ سن کر بڑا ایڈم بھی کافی ایموشنل ہو جاتا ہے اور تب مارک ایڈم کو گلے سے لگاتا ہے اور چھوٹا ایڈم بھی یہاں پر دکھی ہوتا ہے اور یہاں پر مارک دونوں بچوں سے کہتا ہے کہ میرے بچوں پریشان مت ہونا میں سب کچھ سنبھال لوں گا اس کے بعد مارک ان دونوں کو گھر سے باہر آنے کے لیے کہتا ہے اس کے بعد وہ تینوں گھر سے باہر آ کر ایک بول سے کھیلنے لگتے ہیں تو تب چھوٹا ایڈم بڑے ایڈم سے کہتا ہے کہ تم جاؤ ممہ کے پاس اور انہیں گلے لگاؤ اور پھر چھوٹا ایڈم بول کو ہٹ کرتا ہے اور بول دور جا کر گرتی ہے اور مارک جب بول کو اٹھانے جاتا ہے تو جب مارک بول اٹھا کر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر دونوں ایڈمز نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں ٹائم ٹریول کر کے یہاں سے جا چکے ہیں اور پھر ہمیں یہاں پر ان کا چھوٹا سا ڈوگ دکھائی دیتا ہے اور پھر بعد میں ہمیں وہی ڈوگ بڑا دکھائی دیتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سین میں چھوٹا ایڈم اپنی مدر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس کی موم اپنے کام میں بیزی ہوتی ہے اور یہاں پر چھوٹا ایڈم اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم میں آپ کی ہیلپ کروں گا کیا آپ کو میری ہیلپ چاہیے اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اسے بڑے ایڈم کی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور اس لیے وہ آ کر اپنی مدر سے گلے ملتا ہے اور اپنی موم سے کہتا ہے کہ موم میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور یہ سن کر اس کی موم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایڈم بیٹا میں بھی آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں اس کے بعد ہمیں نیکسٹ سین میں فیوچر کے اندر بڑا ایڈم دکھایا جاتا ہے جو کہ اس وقت ایک بورنگ پائلٹ کی کلاس میں ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر لورا آتی ہے اور لورا سے وہ کہتا ہے کہ یہ کلاس بہت بور ہے اور مجھے اس وجہ سے بہت نیند آ رہی ہے اور یہ بات لورا کو بہت فنی لگتی ہے اور لورا ایڈم کی یہ بات سن کر ہنسنے لگتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈم اور لورا آپس میں بات کر کر خوش ہوتے ہیں اور یہاں پر ایڈم لورا سے اس کی سٹڈی کے بارے میں پوچھتا ہے تو جب وہ اپنی سٹڈی کے بارے میں بتاتی ہے تو ایڈم کہتا ہے Oh my god تم تو غلط کلاس روم میں آ گئی ہو تو تب یہ سن کر لورا اپنا پیپر چیک کرتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سچ میں وہ غلط کلاس میں آ گئی ہے اسی لئے وہ یہاں سے جانے لگتی ہے تو ایڈم اسے کہتا ہے رکو میں یہاں پر بور نہیں ہو سکتا میں بھی تمہارے ساتھ آتا ہوں اس کلاس سے باہر نکل جاتے ہیں اور اسی سین کے ساتھ اس مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے Thank you for watching دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ ہمیں کومنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کو دی ایڈم مووی کی ایکسپلینیشن کیسی لگی بٹ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبا کر All notification پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے Good Bye